بھائی میرا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بیان نہیں ہوا میں نے جو کہا نا کو ایڈوکیشن سسٹم خیبر پختونخواہ میں آ رہی ہے تو اس سے میرا کوئی اشارہ کے پی کے کی طرف نہیں ہے کوئی بھی سیاسی تنظیم کو ایڈوکیشن سسٹم لائے تو میں نے بیان میں کہا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کروائیں کہ ہمیں اس سسٹم نہیں چاہیے چاہے متحدہ مجلس حمل ہو چاہے مسلم لیگ ہو لوگ میرے بیان کو کسی خاص تنظیم کے خلاف لے جاتے ہیں میں کسی سیاسی تنظیم کے خلاف کبھی بھی ممبر پر بیٹھ کے بات نہیں کرتا یہ میرا موٹی بھی نہیں ہے مجھے تو خود ابھی تک نہیں پتا کہ ووٹ کس کو دینا ہے میں نے جب الیکشن بالکل ووٹ کے آئیں پھر ہم مشورہ بھی کریں گے علماء سے اور بھی کروں گا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا میں نے ووٹ کس کو دینا ہے تو کوئی تنظیم البتہ میں ایک بات پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا عمران خان وزیر آزم بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن عمران خان کی جو زوجہ صاحبہ ہیں وہ عمران خان کو مروا دیں گی سیاسی زدہ بھی کیونکہ وہ روحانی پیشوہ ہیں اور وہ تواتر کی حد تک یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ نکہ بھی اس لئے ہوا کہ وہ کچھ روحانیات کی وجہ سے عمران خان کو وزیر آزم بنا دیں گی تو میری یہ پیشگوئی ہے کہ روحانی علاج والوں سے جب بھی کسی نے تعلق قائم کیا ہے وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا تو عمران خان تک میری بات اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو یہ بتا دے کہ آپ کی وہ بیگم ہے محبت کریں کیونکہ بیگم ہے اس کا نان نفخہ پورا کریں جلسوں میں بھی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ لیکن اللہ کا واسطہ یہ جو ڈرامے آپ نے شروع کروا دی ہیں وہ کدھر مزار پہ لے جا رہی ہے وہ منتیں منتیں معنی بھی ہوتی ہیں کہ مزار پہ جائیں گے تو آپ وزیراعظم بن جاؤ گے یہ والا وظیفہ پڑھو تو یہ میرا تجربہ ہے کہ جو ان روحانی علاج کے چکروں میں پڑھا ہے کسی نے فیس بک پہ لکھا بتا یہ پیرانی عمران خان کو مروا دے گی اسی کا ملفون نقل کر رہا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا بلکل صحیح ہو سکتا ہے وزیراعظم بن جائے ہو سکتا ہے نہیں بھی بنے لیکن اگر نہیں بنے تو اس کی وجہ کیا ہوگی یہ روحانی ڈرامے واضی ہوگی بھئی بیگم ہے بیگم ماشاءاللہ عزت کرو محبت کرو باقی آپ کی وہ پیرانی ہیں تو پیر صرف اس کو بنایا جاتا ہے جو آپ کو شریعت پہ چلائے آپ کے مسائل آپ کا پیر حل نہیں کر سکتا نہ کسی پیر کے پاس ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کر دے تو یہ پیر فقیری کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے ہے تو وہ اصلاحی تعلق گناہ چھڑواؤ اپنے بس اس کے علاوہ پیر کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ وزیر آزم بنا سکتا ہے نہ وزارت کی کرسی سے کرا سکتا ہے تو یہ کیونکہ مذہبی مسئلہ ہے تو جہاں کوئی شریع مسئلہ ہوتا ہے وہاں میں سیاست میں بھی ٹانگڑ آتا ہوں شریع ذمہ داری تو علماء کی ہے نا تو پیر کسی کا بھی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ یہ اکثر مروا دیتے ہیں انسان کو تو قبروں پہ سردے کروا کے عمران خان کی عوام میں حمایت کیا کروا دی پورا گرین چینل پی ٹی آئی کے خلاف ہو گیا اتنا بڑا ووٹ بینک تھا آپ کا آپ نے کیا کیا قبر پہ سردہ کر کے گرین بھی خلاف ہو گئے مذہبی لوگ تو اس سردے کے بعد بلکل ہی پیچھے اٹھ گئے ہیں تو یہ پیرانی صاحبہ عمران خان کو کیا کر رہی ہے بھائی تمہارا ووٹ بینک تڑھوا رہی ہے تو اس لیے پیرانی صاحبہ کو آپ محبت سے رکھیں گھر میں محبت دیں اس کو پیر منائے کس کو کسی عالم کو کسی مفتی کو اس سے اور وہ صرف وزیراعظم بننے کے لیے نہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے یا قوم کی اصلاح کے لیے جی مجھے گائٹ کریں میں جب وزیراعظم بن جاؤ تو میں کیسے قوم کے خدمت تو اس لیے جو بھی ان روحانی ٹوٹکوں میں دراموں میں پڑھا ہے نا کیونکہ اسلام تو اس کو مانتا نہیں ہے ان چکروں کو اسلام تو صحیح قرآن و سنت کا نام ہے یہ کرو یہ نہیں کرو جو بھی ان دراموں میں پڑھا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا کیا ہوا ہے نقصان ہوا ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور کل مسلم لیگ نون بھی نواز شریف بولیں یار چلو بار لگا دیں تو یہ پیر فقیر کسی کی کشتی پار یہ تو اپنی کشتی کے لیے آپ کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے یہ روحانی درامے وازیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے